اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا رسول اللہ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے قرآن پاک میں إلا مرقبہ اور کتابوں میں إلا مرقبہ میں فرق پہلا فرق یہ ہے إلا مرقبہ کتابوں میں عام طور پر واو کے ساتھ آتا ہے إلا مرقبہ عام طور پر کتابوں میں واو کے اور میں نے جو دیکھا ہے میں نے واو والا ہی دیکھا ہے کتابوں کے اندر جبکہ قرآن پاغ میں اللہ مرقبہ وہ بھی آتا ہے جو واہو کے بغیر ہے یہ ایک فرق ہو گیا میں اس کی مثال دیتا ہوں سورة الانفال آیت نمبر 73 اللہ تفعالوہو یہ اللہ تفعالوہو میں اللہ مرقبہ ہے سورة توبہ آیت نمبر 49 اللہ تنفیرو یہ اللہ مرقبہ ہے پھر آیت نمبر 40 اللہ تنسرو یہ اللہ مرقبہ ہے تو میں نے ایک فرق بتایا بھی کہ اللہ مرقبہ عام طور پر کتابوں میں واہو کے ساتھ اور قرآن میں واہو کے بغیر بھی آتا ہے دوسرا فرق قرآن میں واہو کے ساتھ بھی اللہ مرقبہ ہے جو کتابوں میں اللہ مرقبہ ہے واہو کے ساتھ اس کی شرط مقدر آگے جزا وہ اللہ مرقبہ کے بعد شرط مقدر شاشی میں ہے تو جو کتابوں میں اللہ مرقبہ ہے اس کے بعد شرط مقدر اور جو قرآن میں اللہ مرقبہ ہے میں نے ابھی تک پڑھا ہے چاہے وہ واو کے بغیر ہے شرط موجود چاہے واو کے ساتھ شرط موجود جو میں نے تین مثالیں واو کے بغیر پڑھی شرط موجود ہے جو واو کے ساتھ پہلے پڑھتا ہوں تو پھر بتاتا ہوں شرط موجود قرآن پاک میں آتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ سورة حود کی آیت نمبر سنتالیس ہے سنتالیس اللہ فرماتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي یہ اللہ مرقبہ ہے واو کے ساتھ ہے شرط موجود ہے اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ جزا ہے اور سورة یوسف کی آیت نمبر یہ ہے جناب تیتیس اللہ کے ساتھ وَإِلَّا تَصْرِفْ أَنِّي قَيْدَهُنَّ اَسْبُ یہ اَسْبُ جزا ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ أَنِّي یہ شرط ہے تو اللہ مرقبہ واو کے ساتھ آیا ہے اور بعد میں شرط بھی موجود ہے الحمدللہ